سال کے دوران میں دوسرا احتوار مسیح خدا مند میں ارسیس مومنی آج خدا کا پاک کلام اپنے اندر بہتی کہری اس سب رکھتا ہے کہ جب آج یوہنہ استباگی کے الفاظ سنتے ہیں اور جب بھی پاک یوکریس کی قربانی میں شامیر ہوتے ہیں تو کاہین کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس بھید کو ہم نے آج سمجھنا ہے کہ خدا کا برہ کون ہے اور یہ کیوں کر کہا جاتا ہے اس کا تاریخ نجات کے ساتھ کیا تعلق ہے آدم اور ہوا کے ساتھ کیا تعلق ہے ابراہیم کے ساتھ کیا تعلق ہے موسیٰ نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یسو میں یہ باتیں کیسے پوری ہوتی ہیں اور آج کی انجیل مقدس میں یوہنہ استباگی کیوں کر کہتا ہے یسو کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھو خدا کا برہ آج جب ہم خدا مند کے کلام کو سنتے ہیں انجیل مقدس کو کھونتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہیں بہت ہی پرمانی ہیں اور ایمان سے برپور ہیں اور ہماری سندگی میں اثر رکھتے ہیں ایمانی تکبیہ دیتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے آج کی انجیل مقدس کی مارفت پوپ بینیڈکٹ سول میں اپنی کتاب جیسوس آف ناصرت اس میں فرماتے ہیں جیسوس دائیس اس کا ترچمہ ہے یسو اس وقت قربان ہوتا ہے جب حیکل میں ایدے فسا کے لیے برے قربان ہوتے ہیں پھر مزید وہ کہتے ہیں جیسوس دائیس ایس تریل لینب میرلی پری فگرڈ بائی دوز سلین ان دی ٹیمپو اس کا ترچمہ یسو ان سب کے لیے تیار کیا گیا جو حیکل میں نظر چڑھائے گئے پس وہ بینیڈکٹ سول میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور وہ ایسا عظیم پوپ ہے جس نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی اور عظیم تیولوجیل ہے اور وہ یسو کے قربانی کی تصدیق کرتے ہوئے تاریخی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے کہتا ہے کہ یسو اس وقت قربان ہوا جب حیکل میں برے قربان ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک عظیم ہسٹورین ہے جس کا نام ہے فلیویس جوسیفس اس نے سینتیس عیسویں سے ایک سو ایک عیسویں تک عمر گزاری اور وہ بیعہ کرتا ہے کہ حیکل میں پچیس لاکھ چھے ہسار پانچ سو برے قربان ہوئے تھے اور لکھا ہے کہ چھٹی گھڑی پہ ورے تیار کیے جا رہے تھے اور اسی کو یوہنہ اس کے انیسویں باپ میں بیعہ کیا گیا ہے کہ یسو چھٹی گھڑی میں سلی پہ تھا اور چھٹی سے نویں گھڑی زمین پر اندیرہ تھا اسے متی اس کا ستائیس باپ اس کی پچیسویں آیت مبارکہ میں بیعہ کیا گیا ہے یعنی یسو چھٹی گھڑی سے نویں گھڑی کے دوران جو ہے وہ سلی بھی اسیت میں سے گزر رہا تھا اور یسو سلی پہ تھا پس یہ بے عیب برہ کیوں کر قربان ہوا کیونکہ نجات کا وعدہ تھا خدا کا وعدہ تھا اور خدا کا وعدہ پائر تکمیل کو پہنچتا ہے آدم کی بات کریں کہ جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنی قریانی کو چھپانے کے لیے انجیر کے پتوں کا سہارا لیا اور خدا نے انہیں چمڑے کے کڑتے پہنائے اور چمڑا کہاں سے آتا ہے جانور کی خال سے یہ بیعہ نہیں کہ کون سا جانور لیکن اس بات کی تصدیق ضرور ہے کہ باگے ادن میں جب جانور کی خال کی بات کی گئی ہے کہ چمڑے کے کڑتے پہنائے تو اس کا مطلب ہے نشان دہی ہے کہ برہ سبا ہوگا برہ سبا کیا گیا اور ابراہیم کے وقت جب خدا نے ابراہیم کے ایمان کو پرخا اس سے قربانی مانگی اور ابراہیم جو ہے اپنے بیٹے اسحاق کو پہاڑ پہ لے کے جاتا ہے ہاتھ میں چھری ہے سب کچھ ہے اور جب وہ اپنے بیٹے پہ چھری چلانے کو تھا تو خدا اس کی ہاتھ کو روک لیتا ہے اور اسے خود برہ مہیا کرتا ہے اور ابراہیم جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا مہیا کرتا ہے پس موریا کی سرزمین میں وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ موسیٰ نبی کو خدا کیسے جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ بروں کا خون جو ہے وہ چوکھٹوں پہ لگایا جائے اور بروں کا خون چوکھٹوں پہ کیوں لگایا گیا تاکہ اس بات کی نشان نہیں ہو کہ خدا اہد بانتا ہے خدا نے انہیں جو ہے وہ فراؤن کی غلامی سے ازادی بخشی ہے اور نئی زندگی میں لے کر آتا ہے اور جب یہ چوکھٹوں پہ خون لگایا گیا تو اس سے کیا مراد ہے یعنی یسو وہ جب اس کا خون جو ہے وہ سلیب پہ بہایا گیا تو آج ہم چوکھٹوں پہ خون نہیں لگا دے بلکہ سلیب کو پہن دے ہیں کیونکہ یسو کا خون سلیب پہ لگا ہے اور یہ سلیب کا نشان بنایا جانا یہ بھید کو بیعہ کرتا ہے کہ یسو نے اپنا خون سلیب پہ بہایا ہے اور پاک جمعے کے دن یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو سلیب دیکھو جس نے ہمیں بچایا اور مومنین کہتے ہیں کہ ہم کو بچا خود آیا ہم کو بچا خود آیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سلیبی نشان جو ہے یہ عام نشان نہیں وہ نشان ہے جس پہ یسو نے خون بہایا اور آج ہماری چوکھٹوں پہ ہمارے گھروں میں اور آج ان مقامات پہ جو مسیحی ہیں سہر جگہ پہ سلیبی نشان لگایا جاتا ہے آج موسیح کے اس نشان سے جو اس نے چوکھٹوں پہ بنایا اور بنی اسرائیل کو یاد کروایا کہ خدا نے انہیں اسادی بکشی ہے پس یوہنہ اس تباگی جو ہے اس سارے منظر کو دیکھتا ہے کہ آدم کی کے وقت جو ہے جو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم کی قربانی کے لیے برہ قربان ہوا موسیح کے وقت برے قربان ہوئے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ یسو میں پورا ہوتا ہے اور جب وہ یسو کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے چاہتا ہے اور یوہنہ اس تباگی کی اپنے شہرد جو کہ پترس اندریاس یعقوب اور یوہنہ تھا یہ سب جو ہے یسو کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور یوہنہ اس تباگی یسو کو پہچان لیتا ہے جان لیتا ہے اور وہ گواہی دیتا ہے کہ میں تو اس لائک نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تصمہ بھی کھول سکوں یوہنہ اس تباگی یسو کے لیے کہتا ہے اور یوہنہ اس تباگی جو ہے وہ یسو کے لیے راہ تیار کرتا ہے خدا کی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے توبہ کی دعوت دیتا ہے اور یسو جو ہے وہ ہم سب کے لیے زندگی کا سامن بنتا ہے اور خدا کی کلام سے ہم پڑھتے ہیں کہ پہلا گرنٹی اس کا پانچ باپ اس کی ساتھویں آیت مبارکہ میں کہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا اور یسو جب ہمارا فسا قربان ہوا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا چرواہہ کہتا ہے وہ بھیڑوں کی قربانی نہیں دیتا بلکہ وہ خود جو ہے بھیڑوں کی جگہ پہ قربان ہو جاتا ہے اور جب ہیکل میں برے قربان ہو رہے تھے اور ہیکل میں یہ مسوی روایت تھی کہ بروں کا خون جو ہے ہیکل کے مسویح پہ چھڑکا جاتا ہے تاکہ ان کی گناہ ماف ہو سکیں لیکن یسو کا خون جو ہے کلوری پہ چھڑکا گیا اور کلوری نہ پاک جگہ تھی گنے گاروں کی جگہ تھی اور یسو کا خون پاک اس پہ جگہ پہ چھڑکا گیا تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ نچاک پا سکے گناہوں سے مافی اصل کر سکے صاف ہو سکے اور پاک ہو سکے آج جب ہم اس بڑے بھید کے کلام کو سنتے ہیں تو آج اور جب بھی کاہین جو ہے پاک یوکریس کی قربانی میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو خدا کبر رہا جو دنیا جہاں کی گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے تو مومنین جواب دیتے ہیں کہ اے خدا مند میں اس لائک نہیں کہ تُو میرے یہاں آئے لیکن صرف کہہ دے تو میری روش شفا پائے گی پس یسو کا خون جو ہے ہماری زندگی میں اس کلوری کے مقام کی طرح چھڑکا جاتا ہے بے شک ہم لائک نہیں ہم گنے گار ہیں ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں لیکن خدا ہم سب کو پیار کرتا ہے اور وہ برہ ہم سب کے لئے قربان ہوتا ہے اور آج جب ہم اس برہ کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں تو اس یادگاری میں شامل ہوتے ہیں جب اس نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو اور جب مسیحیوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تُو قربانی کیوں نہیں چڑھاتے ہم سنتِ ابراہیمی کو مناتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ یسو ایک بار قربان ہو کر بار بار مرنے کا نہیں بلکہ اس کی قربانی الہی ہے اس کی قربانی عبدی ہے اس کی قربانی ہمیشہ کے لئے ہے اور وہ ہم سب کے لئے نجات کا سامن ہو چکا ہے ہم سب کا نجات دہندہ ہے پس اسی کے وسیلہ سے ہم زندگی پاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس سے زیادہ پیار نہیں کرتا کہ اپنی زندگی جو ہے اپنے دوستوں کے لئے فدیہ میں دے دیں وہ اپنا وجود اور اپنا خون دیتا ہے وجود سے انسان کی زندگی ہے اور خون سے بھی زندگی ہے خون سے بھی زندگی اگر خون بہ جائے تو انسان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے اور یسو خون اور وجود بدن پر خون دیتا ہے تاکہ جو کوئی اس پہ امان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں آئیں بڑے ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنتے ہوئے اس کی برکتیں فضائل رحمتیں اپنی زندگی میں پائیں اور حقیقی برے کی تعریف گائیں اور اس کا شکر ادا کریں خدا مداج کے کلام سے ہمیں اپنی برکات اور فضائل سے نوازے آمین